شفاف الیکشن کرانے کے والے سے آرٹیکل 62 اور 63 کی آئینی درخواست دائر کی ہوئی تھی اور میاں اسلم اقبال کی جو آئینی درخواست تھی اس پہ آج سمات ہوئی جسیس علی باقر نجفی کی کورڈ میں عدالت کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن کا کام صاف شفاف آرٹیکل 213 کے تحت صاف شفاف کروانا ہے اور تمام ایگزیکٹیو وفاق میں اور صوبے اس پہ عمل درامت کرنا لازمی ہے سپریم کورڈ نے 22 دسمبر کو کہا اور الیکشن کمیشن کے ذمہ یہ ٹاسک لگائی مگر یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں آئین ٹوٹ رہا ہے اور الیکشن کمیشن اپنے حکام پر عمل درامت کروا نہیں رہا جہاں توہینی الیکشن کمیشن ہو رہی ہے وہ توہینی عدالت بھی ہو رہی ہے نوے فیصد جو کاغذات ہیں وہ بے بنیاد گراؤنڈز پر خارج کی ہیں مثال اشتہاری کوئی پرویجن نہیں ہے اشتہاری کے حوالے سے پرپوزور اور سیکنڈر کو وہاں پہنچنے دینا تھا انہیں پہنچنے نہیں دیا گیا عدالت کے سامنے یہی چیزیں رکھی ہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا پولیس کا کام نہیں ہے یہ والا کیوں روک رہی ہے ان کو اور نوے فیصد سے زیادہ جو اپیلیں ہیں لہور ہائی کورڈ ایک آرڈر کے ساتھ فیصلہ کر سکتی ہے آئین کی آرٹیکل 187 دو کے تحت سپریم کورڈ کے احکامات پر عمل درامت کرانا ہائی کورڈ کی ذمہ داری ہے ہائی کورڈ کو شاید ہائی کورڈ بھی اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے الیکشن اپیلوں کا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے 62 اور 63 کے چھے پرنسپل ہیں ایک دوری شہریت بڑی واضح طور پر سزائی آفتہ اگر آپ ٹیکس ڈیفالٹر ہیں لون ڈیفالٹر ہیں یا سٹیٹ ڈیفالٹر ہیں یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ ناحل کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن ریٹرنر آفیسر کا اب کوئی بنیاد نہیں ہے کسی ایک افسر نے لکھ دیا کہ جناب آج اسے تعدرین بل دے رہا ہے اس بنیاد کے اوپر جناب یہ اشتہاری ہے اور سب سے بندہ دار جو بات ہے کہ بڑی کبال کی بات ہے پروپوزر اور سکینڈر کو نہیں پہنچا دا سکتا عدالت سے آج گزارش یہی کی ہے کہ عدالت نے کہا رباق سے کہ یہ معاملہ سپریم کورڈ میں جانا چاہیے ہم نے کہا سپریم کورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل 187-2 اس ہائی کورڈ کو اشتہار دیتا ہے اب ذمہ داری ان ہائی کورڈ کے اوپر ہے آرٹیکل 17 اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت یعنی میاں سلام اکبال میں کیا ہوا کہ پروپوزر اور سکینڈر کو عدالت نے حکم بھی جاری کیا مگر اس کے باوجود بھی کمپلینٹ اگر فائل کرنی ہے کوئی استغاثہ کرنا ہے تو یہ ہائی کورڈ کا اختیار ہے کہ ہائی کورڈ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کرے اور مناسب آرڈر جاری کرے صحاب شفاہ ایلیکشن کروانا جہاں ایلیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہاں عدالتوں کی ڈیوٹی ہے 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 موسیقی